بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم الماسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربکا فحدث صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابیک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فیما حاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم ردگنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ واصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گہوربار میں حدیعت رود السلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر عیدِ مِلَادُ النبی صلی اللہ علیہ و سلم کے مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں آج ہماری سعادت ہے کہ ڈبل عید ہے جمعہ کا دن بھی عید ہے اور عیدِ مِلَادُ النبی صلی اللہ علیہ و سلم ساری عیدوں سے بڑی عید ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہ ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ ربیل اول شریف کے مقدس ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکرِ خیر کی توفیق عطا فرمائے آج بارہن ربیل اول شریف کا روشن دن جس کو اللہ تعالی نے سارے ایام پر سرداری عطا فرمائی ہے اس دن میں جتنا نور کائنات پر تلو ہوا جس قدر علم و حکمت اور شرم و حیاء اور صدق و صفا کا ظہور ہوا یقیناً یہ گڑی صدیوں پر راج کرنے والی ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروسات پہ لاکو سلام آج کے دن کے لحاظ سے افکارِ رضا سے منارز کا جو سلسلہ جاری ہے تو اکتالیسوہ افکارِ رضا سے منار آج آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اس عنوان سے مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے صدقِ ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے آمین اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو سب کے آنے والے ایام کو خیر سے معمور فرمائے آمین مجددِ دین و ملت امامِ علی سنت آلہ حضرت امام احمد رزا خان فازلِ بریلوی کے مشہور کلام جو کہ ہدا کے بخشش میں ذکر ہے بندانا چیز نے پشی کی اتباع میں کوٹ لکپت جیل کے اندر جو تنہائی میں محافلِ ملاد کا انعقاد کیا تو یہ کلام لکھا جو آلہ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تو آپ کی اتباع میں میں نے لکھا انور کہوں کہ نورِ مجسم کہوں تجھے انور اس میں تفضیل ہے انور کہوں کہ نورِ مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے نورِ ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے مضمونِ انبیاء کا متمم کہوں تجھے تجلی فگنتِ آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ آدم سے عیسیٰ ہر سو پیہم کہوں تجھے سہنِ چمن کی رونک ہمیشہ تجھی سے تھی خلیل و زبیہ کلیم کا موسم کہوں تجھے تخلیقِ آدمی پہ تقدم تجھے ملا ہر ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے باغِ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک باغِ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک کلِ غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے تجھ سے پڑھا جنوں نے ان کا نہیں جواب صدیق و مرتضی کا معلم کہوں تجھے آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے آج کے موضوع کے لحاظ سے فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر پندرہ اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے گئے اور پھر مختلف اقوام کی طرف سے جو تذکرہ ہوا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر پندرہ میں چھے سو چونتیس صفحے پر سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف سے جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا تاریخ دمشق سے ابن آساکر سے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چھے سو چونتی صفحے پر اس کا تذکرہ یوں کیا حضرت آدم علیہ سلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے ساتھ لما خلق اللہ آدم کہ جب رب ذو جلال نے سیدنا آدم علیہ سلام کو پیدا فرمایا اخبارہ بے بنی ہے تو رب ذو جلال نے حضرت آدم علیہ سلام کو آپ کے بیٹوں پر متعلق کیا کہ آپ کی نسل میں اتنے بیٹے پیدا ہوں گے فجعلا یرا فضائل بعد ہم علیہ بات تو نسل انسانی میں جو لوگ آنے تھے وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ سلام کے سامنے تھے ان میں سے جس جس کی جو فضیلت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر تھی جب آپ ان کے فضائل کو دیکھ رہے تھے فرا نورا سات فی اسف لہیم تو ان اروہ میں نیچے ایک نور نظر آیا جو ترتیب کے لحاظ سے تو بہت بعد میں اس کا ظہور تھا لیکن وہ نور سارے فضائل والے بیٹوں کے نور پر غالب آ رہا تھا فقالا یارب من حاض تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہیں کہ جن کا نور ہے تو بعد میں لیکن یہ سارے انوار پر غالب آ رہا ہے تو رب ذو جلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی یہ شان ہے یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں نگاہ عشق ومستی میں وہی اول وہی آخر فرما ان کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں سب سے پہلے یہی شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے رب ذو جلال ان کی شفاعت کو ہی قبول فرمائے گا تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو چیز تذکرے میں اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آئی اس کی اندر بیوازے طور پر سید مرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی اولیت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کے مقامات کا تذکرہ موجود ہے ایسے ہی آلہ حضرت فاظر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے موج میں عوض سے اس چیز کو بیان کیا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مرحلہ تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یارب اس علوکہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم انغفر تالی اے میرے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کے صدقے سے تو اسے سوال کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے کہ میری لغزش جو ہے وہ معاف کر دے تو آل حضرت لکھتے ہیں رب زلجلال نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ سلم کو کیوں کر پہچانا حالانکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا یعنی دنیا میں ظہور کے لحاظ سے عرض کی الہی جب تو نے مجھے قدرس سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پائیوں پر لکھا پایا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ یہ حقیقت میں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ تو میں نے جانا تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے تو پہلی نگاہ میری جس تحریر پہ پڑی اس سے میں نے یہ اخذ کر لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام ملایا ہوا ہے یہ پھر تیرے نزدیک محبوب ترین ہستی ہیں اور میں ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کروں تو رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم کہ اے آدم آپ نے سچ کہا انہو لأہب الخلق علیہ کہ یہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تمام مخلوقات میں سے میرے نزدیک یہ سب سے بڑے محبوب ہیں اور جب آدم آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے فقد غفرت لکا تو میں نے آپ کو بخش دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بنیاد پر اور ساتھ یہ رشاد فرمایا وَلَوْلَا مُحمدٌ مَا خَلَقْتُكَ اگر یہ ہستی میں نے دنیا میں نہ بھیجنی ہوتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تو آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا وہ ہستی ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں تو یہ تذکرہ بھی حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ کی تاریخ میں اور آپ کے فضائل و کمالات میں موجود ہے جس کو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ کی پندروی جلد میں اس مقام پر ذکر کیا ہے ایسے ہی چھے سو چالیس صفے پر آلہ حضرت نے ایک عنوان قیم کیا حضرت آدم علیہ السلام اور ازان اول کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے کائنات میں زمین پر آبادی کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ اور اتنا پرانا تسلسل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 روایت کرتے ہیں نازل آدم بالہند کہ سیدنا آدم علیہ علیہ سلام کا نزول سرزمین ہند پہ ہوا یعنی عرب کی سرزمین سے ہند کی سرزمین کی کہ ابھی وہاں پر سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ یہاں سرزمین ہند پر حضرت آدم علیہ سلام کے قدم لگے اور اس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے ایک پیغمبر کی میز بانی سب سے پہلے اس زمین کو میسر آئی اور سب سے پہلے توحید اور رسالت کی آواز جس زمین پہ گونجی وہ زمین بھی ہند کی سرزمین ہے جب آدم علیہ سلام اترے وستو حاشا تو آپ کو زمین پر واشت محسوس ہوئی کیونکہ اتنی بڑی زمین پر آپ اکیلے ہی تھے اور واشت اس لیے بھی تھی کہ جنت میں تو فرشتوں کی انجمنے تھی اور ہر وقت وہاں ذکر اذکار کی محافل تھی اور یہاں آپ اکیلے زمین پر نازل ہوئے جس وقت آپ کو واشت محسوس ہوئی تو اس واشت کو دور کرنے کے لیے رب ذل چلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فنازل جبریل جبریل علیہ السلام مترے تو کس طرح واشت دور ہوئی فناد بالعزان انہوں نے زمین پہ آکے اذان پڑی یعنی یہ ہمارے والی جو اذان ہے اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے ابھی باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ سلسلہ بعد میں تھا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ سلم کے چرچے پہلے سے شروع ہو چکے تھے اور پھر سرزمین ہند آج یعنی بتوں کے پجاری تعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے جبکہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے یہی وہ زمین ہے جو اللہ کے رسول کے نام سے گونجی اور یہاں توحید و رسالت کی آواز بلند ہوئی تو حضرت جبری علیہ سلام نے پڑا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حدیث شریف میں جب یہاں تک پہنچے حضرت جبری علیہ سلام اور حضرت آدم علیہ سلام سن رہے تھے یہاں پھر حضرت آدم علیہ سلام نے سوال کیا کہ اے جبریل یہ جن کی نام کی اذان پڑھ رہے ہو لفظ محمد کے ساتھ جن کو تعبیر کر رہے ہو زمین پر آ کر یہ کون ہستی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں سبو ہستی ہیں جو سب سے آخری نبی تو جہاں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے ساتھی ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہر جگہ بیان ہو رہا تھا اور حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آپ کے جلسے اور ذکر اذکار کے جو سلسلے تھے اس وقت بھی ہمارے آقا حضرت اور آپ کے تذکرے موجود تھے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے بھی آل حض نے لکھا یہ چھے سو پینتی صفحے پر اسی جلد کے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اِنَّهُ قَائِنُم مِن وَلَدِكَ شُعُوبُم وَشْعُوب کہ اے ابراہیم آپ کی اولاد کے اندر نسل در نسل قبائل آئیں گے حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُ الْأُمِّي الَّذِي يَكُونُ خَاتِمَ الْأَنْبِيَا علیہ السلام یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ نبی آئیں گے امی ہونا جن کی شان ہے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی ہو تو طبقات قبرا کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ ہے جس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے لحاظ سے طبقات قبرا میں ہے اوہ اللہ تعالی الہ یعقوب رب ذل علیہ السلام کی طرف واہی کی انی ابعاسو من ذریعت کا ملوکا و انبیاء کہ اے یعقوب میں آپ کی اولاد میں سے بہت سے بادشاہ بھیجوں گا و انبیاء اور بہت سے انبیاء بھیجوں گا حتی ابعاسن نبی الحرمی یہاں تک کہ میں وہ نبی بھیجوں گا جن کا ظہور حرم شریف سے ہوگا اللذی تبنی امت حیکل بیت المقدس جن کی امت بیت المقدس کے حیکل کی تعمیر کرے گی وہ خاتم الانبیاء اور وہ حسدی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں و اسم احمد اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر یہ تذکرہ موجود ہے ایسے ہی جب مطلقا تخلیق کائنات کا ذکر ہوا اور باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بنایا گیا تو کائنات میں ہر ہر چیز جن کی وجود کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب بھی کوئی چیز مارز وجود میں آئی تو جس ہستی کے صدقے ان کو وجود ملا اس ہستی کا تذکرہ ہر اہد میں جاری رہا یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں جو کہ ابن اساکر میں موجود ہے حضرت جبریل ناظر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اِنَّا ربَّكَ يَكُولُ قَدْ خَتَمْ تُو بِكَلْ انبیاء کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو آخری نبی بنایا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلِيَّ مِنْكَ اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں میرے نزدیک جس کی شان آپ سے زیادہ ہو میں نے سب سے بڑی شان آپ کو عطا کی ہے وَقَرَنْتُ اسمَ کا مَا کسی جگہ پر بھی میرا ذکر نہیں کیا جائے گا یہاں تک آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُنِيَا وَأَحْلَهَا لِعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّا میں نے ساری کائنات کو اور جو کچھ کائنات میں ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں انہیں آپ کی شان کے بارے میں متعلق کروں آپ کی شان کو سمجھنے کے لئے میں نے ان کو بنایا لَقَدْ خَلَقْتُ الدُنِيَا وَأَحْلَهَا دنیا اور دنیا کے احل ان کو میں نے پیدا کیا ہے کس بنیاد پر لِأُعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّا تاکہ انہیں میں پہچان کراؤں کہ محبوب آپ کی میرے نزدیک کتنی بڑی شان ہے اس مقصد کے لئے میں نے ان کو پیدا کیا اور وَمَنزِلَةَ قَعَنْدِي اور میں انہیں بتاؤں کہ آپ کی قدر و منزد میرے نزدیک کتنی ہے وَلَوْ لَا قَعَ مَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْدِ اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے میں اس کو بھی پیدا نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا تو اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر باعث تخلیق کائنات ہونا اس کا تذکرہ ہوا جو اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدہ آمہ ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا ایسے ہی میراج کی رات نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ وسلم کی جو تفصیلی ملاقات تھی اس کے اندر بھی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمہ جہت چرچے موجود تھے اور تفسیر ابن جریر کی حوالے کے ساتھ آلہ حضرت نے لکھا کہ سم اللہ کیا ارواح الانبیاء پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ مسلام کی ارواح سے آپ نے ملاقات کی فأصنو علیہ ربهم ان تمام انبیاء کرام علیہ مسلام نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و سنا کی فقال ابراہیم سمہ موسیٰ سمہ دعود سمہ سلیمان سمہ عیسیٰ ان تمام انبیاء کرام علیہ مسلام نے اپنے اپنے انداز میں خطبہ دیا جو دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ تارک کی تقریر موجود ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ سلام کہہ رہے تھے ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نعر نمرود کو مجھ پہ گلزار کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کہہ رہے ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جو مجھے اپنا کلیم بنانے والا ہے اس انداز میں سارے انبیاء کرام علیہ مسلام کی تقاریر جب ختم ہوئیں تو سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور نہایت ہی منفرد انداز تھا فرما کلکم اسنا علی ربی انی مسنن علی ربی تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں حالانکہ رب ایک ہے تو مطلب کیا تمہیں جو کچھ ملا تم نے اس کا حوالہ دیا اور اللہ تعریف کی اب مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے میں اس کا حوالہ دے کر اللہ تعریف کرتا ہوں تو پہلا جملہ ہی اتنا جامع بولا کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات سے وزنی تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کلیم ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے حضرت علیہ السلام روح اللہ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے اس طرح کی صورتحال میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ اللہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت منایا اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سی انفرادی شانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی موجود ہیں اور امتعازات ہیں لیکن اس جملے کو آپ نے سب سے مقدم کیا گویا کہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ یقینا اللہ کے خلیل ہو اور آپ کے لئے نعرے نمرود گلزار ہوئی لیکن وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا اور اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا وہ میری رحمت کی پہار تھی جب نعر نمرود گلزار ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں آپ کو یہ بڑی شان ملی لیکن یہ زمانہ بھی عالمین میں سے ایک عالم ہے اور اس کی رحمت بھی میں ہی ہوں تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ ارسلانی رحمت للعالمین اور پھر فرما وقافت لنناس بشیر ونزیر کہ مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بشیر بھی بنایا ہے اور نزیر بھی بنایا ہے وانزل علی الفرقان فیہی تبیان لکل شے اور اس نے مجھ پر ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے یعنی وہ جامع کتاب ہے وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس اور میں تو سردار ہوں ہی اس نے میری وجہ سے میری امت کو بھی سردار بنا دیا ہے میری امت کو جتنی امتیں ظاہر ہوں سب میں سے فضیلت دی ہے وجعل امت وسط اس نے میری امت کے لئے احکام نرم رکھے ہیں وجعل امت ہم ال اولون و ہم ال آخرون کہ میں تو اول و آخر ہوں ہی لیکن اس نے ہم الاولون ہم ال آخرون اول بھی ہیں آخر بھی ہیں آخر ہیں دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہیں جنت میں جانے کے لحاظ یہ جس وقت آپ کا خطاب جاری تھا رفع علی ذکری میں وہ ہوں کہ میرے اللہ نے میرا ذکر بلند کر دیا ہے میرے اللہ نے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے میں کھولنے والا بھی ہوں میں بند کرنے والا بھی ہوں یعنی بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو اور کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو جب یہاں تک آپ کا خطاب پہنچا فقال ابراہیم علیہ السلام اس طرح یعنی میراج کے رات کے ان تذکروں کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور پوری انسانیت اور انبیاء کرام علیہ مسلم میں جو آپ کا منفرد وجود ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ایسے یعنی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ چھے سو اکتالی صفحے پر آپ جو یہود اور نصارہ کے مختلف علمات اپنے اہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے پہلے ان کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا یہاں چھے سو اکتالیس صفحے کے اندر جو ہیڈنگ ہے وہ بشارت ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا یا حضرت کعبی احبار سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کعبی احبار کیونکہ بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کے وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عالم علماء تھے اللہ عزوجل نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا یعنی کعبی احبار کے والد صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے کوئی شئے مجھ سے نہ چھپاتے تھے جب مرنے لگے یعنی کعبی احبار کے والد مجھے بلا کر کہا اے میرے بیٹے تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپائی مگر ہاں دو ورک میں نے چھپا رکھے ہیں ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جن کی بحثت کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے میں نے اس اندیشے سے تجھے ان دو ورکوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مدعی نکل کھڑا ہو تو اس کی پیروی کر لے اس لیے میں نے تذکرابی تک نہیں کیا یہ تاک تیرے سامنے ہے میں نے اس میں وہ اوراک رکھ کر اوپر سے مٹی لگا دی ابھی ان سے تاروز نہ کرنا نہ انہیں دیکھنا جب وہ نبی جلوہ فرما ہوں گے اگر اللہ تعالی تیرا بھلا چاہے گا تو تُو خود ہی ان کا پیروکار بن جائے گا تو مٹی لگا کر ایک محراب تاک کے اندر وہ ورکیں چھپائے ہوئے تھے کابہ بار کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ فوت ہو گئے ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے مجھے ان دونوں ورکوں کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا کہ جو ساری عمر میرے والد نے نہیں بتایا اور اب بھی وہ کہہ کہتے ہیں کہ تم انہیں خود نہیں کھولنا لیکن ان کو شوق تھا کہ میں وہ نکال کے دیکھوں تو کہتے ہیں میں نے تاک کھولا ورک نکالے تو کیا دیکھتا ہوں ان میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی آبادہ ہو کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مولد بمکہ آپ کا ملاد مکہ مکرمہ میں ہوگا ومہاجر بطیبہ اور ہجرت کر کے آپ طیبہ تشریف لائیں گے تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو نصارہ کی علمات ہیں ان کے اندر سرکار دوالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیامن سے پہلے موجود تھا ان آسمانی کتابوں کے اندر سرکار کے ملاد کے لحاظ سے ایک خصوصی ستارے کا تذکرہ تھا آلہ حضرت نے لکھا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص تارے کا طلوق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ رویت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سات برس کا تھا ایک دن پچھلی رات کو وہ سخت آواز آئی کہ ایسی جلد پہنچی آواز میں میں نے کبھی نہ سنی تھی یعنی اتنی تیز آ رہی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ کا شولہ لیے چیخ رہا تھا لوگ اس کی آواز پر جمع ہوئے تو وہ بولا اس یہودی نے یہ کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ تلو ہو گیا ہے اور یہ ستارہ تب ہی تلو ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہونا ہو باقی سارے نبی دنیا پہ آ چکے ہیں صرف حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں تو اس ستارے نے خبر دے دی ہے کہ ان کا ملاد ہو چکا ہے اور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں حضرت حویسر بن مسعود یہود کے علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے بچپن میں یہود یہ ذکر کرتے تھے کہ ایک نبی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اسم احمد ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُهُ سوائے ان کے اور کوئی نبی پیچھے نہیں بچے وہ آخری نبی ہیں وَهُوَ ایسے کبرا کے اندر موجود ہے جس کو آل حضرت فاضل بری رحمت اللہ علی نے لکھا کہ جب سرخ ستارہ تلو ہوا اخبرو انہو نبی وانہو لا نبی یابادہو یہود نے کہا کہ آخری نبی ان کا ظہور ہو چکا ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں اسم احمد ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَهَاجَرُو الٰہِ اَسْرَب اور وہ تیبہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والے ہیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے سب یہود کی طرف سے بھی چرچہ تھا اگرچہ پھر جب سرکار تشریف لائے پھر حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا لیکن تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے موجود تھا یہاں تک کہ آل حضرت نے اہل یسرب کو بشارت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس روایت میں ابھی لفظ یسرب کا تذکرہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لحاظ سے یہود میں جو چرچہ تھا جب سرکار پیدا ہوئے تو یہود نے کہا کہ بنی اسرائیل کی جو نبوت تھی وہ چلی گئے مولد احمد کے بارے میں یہ ستارہ تلو ہو چکا ہے وہ ہوا نبی آخر الانبیاء وہ آخری نبی ہیں و مہاجر الہ یسرب اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ رون کا فروز ہوں گے تو یہ چند حوالہ جات اختصار کے ساتھ آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی یہ کہ فتاوہ رزویہ شریف میں اگرچہ باقی فقی حقائق اور ہر طرح کی باسیں موجود ہیں اس موضوع کے لحاظ سے بھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ چند حوالہ جات لکھے اور دیگر حوالہ جات بھی اس سلسلہ کے اندر مزید موجود ہیں آج اس موقع پر حیدر آباد میں جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو کی حد درجہ توہین کی گئی ایک مرعون کی طرف سے ہم اس کی پر زور مزمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایک بندے کا فیل نہیں یہ اس گندی تبلیغ کا اثر ہے جو ذاکر دن رات مجلسوں کے اندر کرتے ہیں اور جوٹ بول بول کر اور الزام تراشی مقدس حسنیوں کے بارے میں کر کر کے انہوں نے لوگوں کے ذین خراب کی ہوئے تو اس میں صرف اس شخص کو سزا دینا ہی ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ یہ ساری جوٹی تبلیغ بند کرنا اس پہ پابندی لگانا یہ ہمارا مطالبہ ہے جو مقدس حسنیوں قرآن و سنت کے اندر جن کی تعریف فضائل اور کمالات موجود ہیں اور یہ دھومیں کے مارے ہوئے لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ان کے بارے میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اس طرح پھر آگے لوگ تیار ہو رہے ہیں گندی سوچ والے لہٰذا ایک تو جو بل ہے نموس اہل بیت نموس صحابہ نموس مہات المومنین رضی اللہ تعالی انہ اس بل کو فرن قانون بنا کے نافذ کیا جائے اور دوسرا جو محرکات ہیں ایسی توہین کے ان محرکات کا دروازہ بند کیا جائے دوسرا آج بارہ ربی شریف کے روشن دن بڑی افسوس کی خبر ہے کہ بلوچستان کے شہر مستون میں الفلا روڈ پر مدینہ مسجد کے قریب عید ملاد النبی صلی اللہ اللہ سلم کے جلوس پر خود کوش حملہ کیا گیا مستون میں بار آ گیا ہوں ہمارے تحریک سرات مستقیم کے بہت سے احباب مدارس قیم کیے ہوئے ہیں اور دن رات خدمت دین میں مصروف ہیں حضرت مولانا محمد حبیب حمد صاحب نقش بندی کا پورا نیٹ ورک ہے اور آج جس وقت وہ دماکہ ہوا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے زائد افراد جہاں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ہمارے تحریک سرات مستقیم کے مناظر اسلام مولانا سید حبیبی یہ شہدہ میں شامل ہیں تحریک لبیق اسلام کے یہ صبائی رہنماء ہیں مولانا سمی اللہ جان صاحب پیر سید اقبال شاہ صاحب یہ سب حضرات زخمی ہیں اللہ تعالی زخمی وں پر جب ہر کوئی سلام و درود میں مصروف ہے یہ بارود برسا رہے اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے